ہوگی کہ ہماری پارٹی سے جو ہے وہ ساجد توری صاحب جی آپ آپ کا کون ہے جی اگلا آپ کا جی آپ کا نصیبہ چنہ صاحب جی محترمہ نصیبہ چنہ صاحب آئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب ابھی آپ نے جو بات کہی کہ جب ہم نے اوتھ اٹھایا تھا تو سچ کہنا ہے سچ سننا ہے بڑی اچھی بات ابھی آپ نے کہی تو اسی وجہ سے میں ابھی یہ بات کروں گی کہ جو ہم نے اوتھ اٹھایا اسی بنا پر ہم بات کریں گے وہاں کے لوگ جو اوتھ اٹھایا ہے شاید جھوٹ بولنے کا اٹھایا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ لوگ منٹل ہو گئے یا کیا ہو گئے بہرحال میں آؤں گی اپنی بجیٹ پہ جو اس سال آپ نے بجیٹ پیش کی ہے حکومت نے جو یہ ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو کی بجیٹ پیش کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ عوامی دوست بجیٹ ہے البتہ میں یہ کہوں گی کہ یہ بجیٹ عوام دشمن بجیٹ ہے عوام دوست بجیٹ نہیں ہے کہتے ہیں میں نے کہتی یہ آپ کا اپنا شماریات خطا کہتا ہے ملازہ فرمائیے پلیز گوھر سے سنیں پلیز متوجہ ہو کرمن صاحب متوجہ ہو کرمن صاحب متوجہ ہو نصیبہ محترمہ صاحب میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں آپ ہی کی سپیٹ سن رہا ہوں بڑی مہربانیات کی پہلے تو میں کچھ فگر صاحب کو بتاؤں گی جو سال کی نو مہینے میں مہنگائی کی شرح ہوئی ایٹ پوائنٹ ایٹی تھری ریکارڈ کی گئی گی جو کھانے پینی کا چیز ہے وہ ٹونٹی ٹو پہ مہنگی ہوئی چینی ٹونٹی ون پوائنٹ سیکس ٹو سے زیادہ مہنگی ہوئی بجلی کی قیمت ٹونٹی ون پوائنٹ ایٹی تھری مہنگی ہوئی کوکنگ آئل تھرٹی پوائنٹ سیونٹی فرد مہنگا ہوا جولا سے ماہ تک چکن جو کم سے کم گریب آدمی آفگن میں تو ضرور کھاتا ہے زیادہ تو نہیں ان کے لئے کچھ ہے نہیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے فیپٹی نائن پوائنٹ فیپٹی سیون پر بڑی انڈے فیپٹی فور پوائنٹ نائن سکس پر بڑی گندوں ٹونٹی نائن پوائنٹ نائنٹی آتا جو اتنا سستا تھا ابھی آپ ان کا ریٹ سنیں جو یہاں سے بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں آتا کا ریٹ سنیں آپ ٹونٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ فیپٹی فور پر پہنچا ہے جناب سپیکر صاحب آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گی کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں بجیٹ پیش ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس سال کی بجیٹ عوام دوست بجیٹ پیش ہوگا مگر آپ بتائیں کہ کیا ان فگر سے اور پچھلی سال کی حکومت کی کارکدگی دیکھ کر کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو کا بجیٹ عوام دوست بجیٹ ہوگا حکومت نے جو آپوزیشن کے ساتھ سلوک کیا وہ تو کیا مگر آپ نے عوام کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے ابھی عوام آپ کو ایناروں نہیں دیں گے یہ آپ سن لے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عمران خان کو دو بھائی عمران خان عوام کے لیے کیا کیا ہے مجھے ایک بھی چیز بتائیں جو گریبوں کے لیے انہوں نے کیا ہے ابھی میں آتی ہوں کرس کے ایشو پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرس مرک مکروز ہے آپ کا ٹوٹل بجیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے تین ہزار چار سو بیس سرب ہیں اور اس کا ایک پشتر حصہ حکومت ٹی بلس کے تھرو فائنانس کر کے انہیں اوپن مارکیٹ آپریشن کی وجہ سے ٹوٹل مارکیٹ انٹریسٹ انکریز ہو جاتا ہے ایک عام بندہ لون لینے کے جاتے ہیں لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر انکریز انٹریسٹ لگتا ہے کیا یہ عوام دوست بجیٹ ہے یا عوام دشمن بجیٹ ہے ابھی آپ بتائیں کہ کون سی چیز آپ نے شوڑیے گریبوں کے لیے کون سی چیز آپ نے سستی کی ہے گریبوں کے لیے جو گریب آپ کو کوئی خوشحالی میں آپ لوگ ان کو خوشحالی میں لے آئیں کون سی چیز چھوڑیے نہ ان کے خانے پینے کے چیز نہ ان کے رہنے کی چیز نہ ان کے زندہ رہنے کیلئے کچھ آپ لوگوں نے چھوڑا آئے عوام کو یہ امید تھی کہ نوجوان کو روزگار ملے گا انڈسٹریہ مضبوط ہوگی مگر ہر طبقے کے لوگ چاہے وہ مضبور ہو چاہے تاجر ہو چاہے ہاری ہو چاہے ملازم ہو سب کے امیدوں پر آپ لوگوں نے پانن پھیر دیا سوبوں کے ساتھ نوروہ سلوک کرتے ہوئے این ایف سی ایوار این ایف سی ایوار کے تحق مقتصد شدہ سوبوں کو رکم ان روڈ انفرسٹریکچر پانی کی وراست ڈیولپ مین حصے کی بجلی حصے کی گیس حصے کے فن سے معروم رکھتے آ رہے ہیں خدا رہا ہر سوبے کو پاکستان کا سوبہ سمجھے ہر موبے وطن کو پاکستان کا موبے وطن سمجھا جائے نہ یہ کہ وہ لاکانہ کے لوگ ہیں نہ یہ کہ عمر کوٹ کے ہیں نہ یہ سمجھے کہ مٹیاری کے ہیں میں یہ کہوں گی ابھی صوبہ سنگھ کی بات کروں گی جہاں پر پیپسپاتی کی حکومت ہے مقتصص پیپسپاتی حکومت کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ مجرمانہ عمل اور آئین کے خلاف ہے سنگھ کے شوٹے شوٹے گاؤں میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے بجلی بند رہتی ہے آپ بتائیں جب بجلی بند ہوگی مزدور کیسے کام کریں گے انڈسٹرین کیسے چلے گی کس طرح لوگ رہیں گے ان کا پنکھے چلانے کا بھی کوئی حق نہیں ملتا ہے کہتے ہیں بجلی چوری ہوتی ہے کہتے ہیں گیس چوری ہوتی ہے اس میں ملوث کون ہے اس میں ملوث وفا کی حکومت ہے میں یہی کہوں گی کہ وفا کی حکومت اس میں ملوث ہے اگر آپ کے لوگ ان کے ساتھ ناملے ہوتے تو وہ کس طرح چوری ہوتی آپ کے منسٹر آپ کے سیکریٹری آپ کے سیو سب کے سب منتھلی لیتے ہیں ہماری وہاں تالکہ ہسپیٹل میں شہر روز سے ہماری وہاں تالکہ ہسپیٹل میں شہر روز سے ٹرانپ فارمر نہیں تھا میں نے سیو سے بات کی سکھر چودری صاحب سے کہ چودری صاحب دیکھیں ہسپیٹل کا مسئلہ ہے نہ کسی کے بنگلے کا نہ کسی کے گھر کا آپ پلیس ٹرانس فارمر دیں تو مجھے کہا ان کے سیل نمبر پہ میں نے فون کیا تو مجھے کہا کہ کہاں کیے میں نے ہو میں نے کہا میں لاکانہ کی میں پیپس پارٹی کی میں جیے بھٹو کی تو کہنے لگے یہ سیو کا نمبر نہیں ہے میں آپ کو نمبر دیتی ہوں آپ سرچ کریں سیو کا ہے یا پی آن کا ہے ہسپیٹل کے لیے وہاں پر کرونا ویکسین وہاں پر میڈیسن وہاں پر پیشن تو وہاں پر ابھی تک انہوں نے ٹرانس فارمر نہیں دیا یہ تو ان کو گورمنٹ نے پڑھایا ہے نا کہ بھائی پیپس پارٹی کے اے میں نے اس کی فون نہیں اٹھاؤ ان کا کام نہیں کرو ہم کیا سمجھے آپ نے جو یہاں پر یہ آپ نے جو یہاں پر وزیر خزانہ رکھا ہے نان الیکٹڈ ابھی ہم کیا کہیں آپ کو سیلیکٹڈ کہیں سیلیکٹڈ کہیں یا الیکٹڈ کہیں ابھی یہاں پر بیٹھا تھا تو ہماری شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو کا انہوں نے نام لیا میں ان سے اگر ہوتا تو پوچھتی آپ اس پاپی میں کب آئے ہیں بیپس پاپی میں کتنے سال رہے ہیں آپ کو زبان کس نے سکھائی وہ دن بھول گئے ہیں جو بی بے کے پاؤں کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے اب بی بے کے لئے ایسے کہہ رہے ہیں ان کو چاہ پتا ملک چلانے کا ملک چلاتے ہیں سیاستدان ملک چلاتے ہیں کوئی سیاستدان جن کی قربیان پارٹی کے اندر ہمارا شہید ذلکار علی بھٹو نے پاکستان میں پہلی دفعہ اسلامی سر پر آئی کانفرنس کرائی وہ سب کو یاد ہوگا تاریخی مثال ہے اس کے بعد ہماری شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو یہاں پر آکے انہیں نے جو باجے کے عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ سارے پورے کیے ابھی آپ کا پرائم منسٹر لیڈیز کے لئے نازبہ الفاظ کہہ رہے ہیں ہمارے بی بی نے لیڈیز کے لئے فرسٹ وومین بینک کھولا لیڈیز کے لئے پولیس وومین پولیس اسٹیشن کھولا لیڈیز کے لئے لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام کیا انہوں نے فرسٹ پرائیٹی پہ لیڈیز کو رکھا تھا ادھر تو لیڈیز کے لئے کوئی پروگرام ہی نہیں ویسے لیڈیز کے لئے اور الفاظ سن رہے ہیں پلیز وائنڈ اپ پلیز نہیں وائنڈ اپ کیوں کروں وائنڈ اپ کیوں کروں تائم کتنا ہوا گیا آپ مجھے وائنڈ اپ کر آ رہے ہیں گیارہ منٹ ہو گئے آپ نہیں مہترم آسف علی زرداری صاحب جب یہاں پر آئے تھے پانچ سال انہوں نے یہاں صدارت سنبھالی تو آپ بتائیں کہ گریبوں کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا نوکریوں دیں نوکریوں کے وجہ سے وہ جیل چلے گئے بی بی ہماری نوکریوں کے وجہ لوگوں کو نوکری دیں تو انہوں نے یہ سزا کھاتی اگر یہ سزا ہے تو ہماری پانچو جی ہماری لیڈرشپ جی وائنڈ اپ کریں نہیں یہ کام کرتی آئے گی خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں یہ جو یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں جب ہمارے ساتھ